اونٹ کی ہڈی ہم نے نا میکزین میں یہ باتیں چھاپی ہیں میکزین میں ہم نے ایک استحار چھاپا ایک اعلان چھاپا کہ دیمک کے لیے لوگ ہمیں اپنے تجربات اور مشاہدات بتائیں دیمک کے لیے ایک بندے نے کہی نہیں کسی نے مشرق سے خط لکھا ہمیں کہ اونٹ کی ہڈی دیمک کا علاج ہے کسی نے مغرب سے لکھا کسی نے شمال سے کسی نے جنوب سے کسی نے کس شہر سے کبھی کسی نے کس شہر سے کہ دیمک کا علاج اونٹ کی ہڈی ہے دیمک کا علاج جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں دیمک نہیں ہوگی علمہ دمیری نے بہت بڑے محدث ہیں علمہ کمال الدین دمیری انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جہاں ہوگی جہاں ہوگی اور بھی فقہہ نے لکھا ہے وہاں جادو اور جنات کا اثر نہیں ہو کہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ان چیزوں کا علاج ہے یہ علاج بالعمال علاج بالتدبیر ایک ہے عامال کے ذریعے علاج اور ایک ہے تدبیر کے ذریعے علاج جو ہمارے محدثین فقہہ بڑے بڑے اللہ والوں نے یہ علاج بتائیں ہیں یہ علاج بتائیں ہیں مخدوم الملک جو تھے اونٹ کی ہڈی کے اونٹ کی ہڈی کی کرسی پہ بیٹھتے تھے اونٹ کی اونٹ کی ہڈی کی کرسی میں کوئی صورتی ہوگی اور بعد میں جب کچھ شعور کی آنکھ کھولی کچھ اس دنیا میں تھوڑا سا سیر و سفر کیا پتا چلا کہ وہ کسی وجہ سے بیٹھتے تھے ایسے نہیں بیٹھتے تھے کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ نسبت تھی کہ اونٹ کی ہڈی وہ اپنی حفاظت کے لیے اس کے اوپر بیٹھتے تھے موسیقی موسیقی